اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وعلى اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل على محمد و آل محمد خدا وند مطال کا شکر ہے اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے اتنی زندگی عنایت فرمائی کہ اس سال بھی ماہِ عزا کو درک کر رہے ہیں ماہِ محرم کو درک کر رہے ہیں اور یقیناً یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے یہ مہینہ خدا کی قرامت کا مہینہ ہے یہ مہینہ خدا کی رحمتوں کا مہینہ ہے لہٰذا اس کے اندر خدا کی رحمت کا دستخان بچا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ حسین ابن علی کا مہینہ ہے تو اس دستخان کی شان بھی حسین کی شانسی ہوتی ہے لہٰذا ایک آقل کو ایک سمجھدار شخص کو بندہ مومن کو اس مہینے سے جتنا استفادہ کر سکے اتنا استفادہ کرنا چاہئے اور جتنا استخان سے رحمتوں کو سمیٹ سکے اتنی رحمتیں اس کو سمیٹنی چاہئے ہیں اب کیونکہ یہ مہینہ حسین کا مہینہ ہے اور حسین کا خدا سے تعلق ہے تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے حسین کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لیے خدا کو سمجھنا پڑے گا اور کیونکہ ہم انسانوں کی ناقص اقل ہے نہ حسین کو سمجھ سکتے ہیں نہ حسین کے خدا کو سمجھ سکتے ہیں لہذا اس مہینے کے آداب بھی اسی سے جاننا بہتر ہے کہ جو حسین کو سمجھتا ہو جو حسین کے خدا کو سمجھتا ہو لہذا اس مہینے کو کیسے گزاریں اس کے لیے ہم روایات کی جانب روجو کرتے ہیں ان آئمہ علیہ السلام کی طرف روجو کرتے ہیں کہ جو خدا کی جانب سے منصوب من اللہ ہیں اور اس خاطر روایات میں مختلف روایات ہیں جن سے مختلف آمال کا استفادہ ہوتا ہے کہ انسان اس ماہ کو کیسے گزارے اور خاص طور پر یہ پہلے دس ایام ایک سے لیکے دس محرم تک کس طریقے سے انسان ایام کو گزارے انشاءاللہ ارادہ کیا آپ کے سامنے ایک سے دس محرم تک کے آمال کو مفصلا بیان کیا جائے لیکن اس سے پہلے کے بقاعدہ ایک ایک کر کے محرم کے آمال بیان کروں کچھ آمال ہیں جو مشترکہ ہیں بلکہ کچھ آمال کیا کہوں کہ کچھ کیفیات ہیں جو انسان کی ایمان کا تقاضہ ہیں جو کہ مشترکہ کیفیات ہیں اور اس میں پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان جیسے یہ ماہ محرم داخل ہو انسان کے چہرے سے مسکرات دور ہو جائے انسان کے چہرے پر ایک اداسی کی کیفیت ہو انسان کا دل بیچین ہو مزدر ہو انسان کا دل غمغین ہو امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کانا عبی صلوات اللہ علیہ اذا دخل شہر المحرم لم یر ضاہکا کہ جیسے ایمان محرم داخل ہوتا میرے بابا کو کبھی مسکراتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے میرے بابا اور انتہائی قرب اور غم کی کیفیت تاری ہو جاتی یہاں تک کہ دس ایام گزر جاتے اور جب آشور کا دن ہوتا دسوہ دن ہوتا تو یہ والا دن تو اس کی تو کیفیت ہی اور ہوتی اس کی تو مسئیبت ہی اور ہوتی اور اس دن تو میرے بابا کے اوپر گریے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوا کرتی تو پہلا عمل جو انسان اس ماہ میں کرے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کے اوپر غم کی کیفیت تاری کرے اور مسلسل غم زدہ رہے اس ماہ کے اندر اس کے بعد جو عامال بیان کیے گئے اس میں سب سے پہلے آتی ہے شب پہلی محرم یعنی پہلی محرم کی شب جس کے اندر ہمارے پاس تین نمازیں نقل کی گئی ہیں معصومین علیہ وسلم سے پہلی نماز دو رکعت نماز ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان دو رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک دفعہ سورہ انعام کی تلاوت کرے سورہ انعام کی تلاوت اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے بعد جو دوسری نماز نقل کی گئی وہ بھی دو رکعتی نماز ہے اور اس کے اندر دونوں رکعتوں میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد دس دفعہ سورہ قلو اللہ وحد کی تلاوت کرے اس کے بعد تیسری نماز نقل کی گئی اور یہ نماز سوری طویل ہے یہ سو رقت نماز ہے جس کے اندر ہر رقت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا ایک تفصیل سے اس کے فضائل بیان کی گئے ہیں کیونکہ ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمام روایت کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکے لہٰذا صرف اتنا جملہ اس کے لئے سن لینا کافی ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے یدوم علیہ الخیر سنتہو کہ اس کے اوپر پورے سال خیر باقی رہے گا وَلَا يَذَالُ مَحْفُوظًا مِنَ الْفِتْنَةِ الْقَابِلِ اور اگلے سال تک یہ فتنوں سے محفوظ رہے گا وَإِن مَا تَقَبْلَ ذَلِكَ سَارَ عِلَى الْجَنَّةِ انشاءاللہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اگلے سال ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اس کے علاوہ ایک طویل دعا ہے ان نمازوں کے علاوہ جو کہ اقبال العمال میں نقل کی گئی ہے کیونکہ طویل ہے اس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ جا کے اقبال العمال میں شب پہلی محرم کے عمال کے اندر یہ دعا دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے پہلی محرم کا دن اس دن جو سب سے اہم ترین عمل ہے ویسے تو تمام ایام میں اہم ترین عمل تو حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا ہے مجالے سے عذا کو بپا کرنا ہے ان میں شرکت کرنی ہے لیکن ایک جو عمل نقل کیا گیا وہ یہ کہ اس دن انسان روزہ رکھے کہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کہ جو پہلی محرم کو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد خدا سے دعا کرے تو خدا اس کی دعا اس انداز سے قبول کرے جس انداز سے خدا نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تو اس دن روزہ رکھے انتہائی اہم اہمیت کا حامل ہے روزہ اس کے بعد اسی دن کے اندر کچھ نمازیں نقل کی گئیں جن میں سے ایک نماز یہ ہے کہ دو رکعت نماز ہے جس کے اندر انسان جب دو رکعت نماز پڑھ لے فارق ہونے کے بعد آسمان کے جانے پھاتھ اٹھائے اور ایک مختصر سی دعا ہے جو مفاتی کے اندر نقل کی گئی ہے تو مفاتی کے اندر پہلی محرم کے عامال کے اندر آپ کو سامنے یہ دعا دکھائی دے جائے گی تو یہ دعا کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ خدا اس کی ہوائچ کو قبول فرمائے گا اس کے بعد تیسری ماہ محرم اس کے اندر بھی طاقیت کی گئی کہ انسان روزہ رکھے اور روزہ کی روایت نقل کی گئی اس کے بعد آتے نو محرم الحرام اور نو محرم الحرام کو بھی روایت کی گئی کہ انسان اس دن بھی روزہ رکھے روزہ کی تاقید آئی ہے اس کے بعد آتے ہیں شبِ آشور اور یہ وہ رات ہے کہ جو عارفین کی رات ہے جو عاشقین کی رات ہے جو حسین سے عشق کرنے والوں کی رات ہے جو حسین کے خدا سے عشق کرنے والوں کی رات ہے کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن حسین نے اپنے انسار کے ساتھ ایسے محاصرے میں رات گزاری کے اگلے دن معلوم تھا اگلے دن جنت کی جانب پیش قدمی کرنی ہے تو اس دن کی رات کی خاص اہمیت ہے اور سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اس دن اس رات کو انسان شبیداری کرے یعنی رات میں سوئے نہ جاگتا رہے رات کے اندر کہ رسول خدا سے روایت ہے کہ من احیاء لیلتا عشورا جو اس مہینے کی شبِ عاشور کو جاگ کر گزارے فَقَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عِبَادَتَ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةَ اور ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام ملائکہ کی عبادت کی ہو یعنی جتنے ملائکہ نے جتنی عبادت کی اسپنا ثواب اس کو حاصل ہوگا وَأَجْرُ الْعَامِلِ فِيهَا لِيَعْدُلُوا سَبِعِينَ سَنَا اور اس رات جو عبادت کرے گا اس رات جو انسان نیکی کرے گا اس کا ثواب ستر سالوں کے برابر ہوگا اس طریقے سخدہ اس کا ثواب کا بدلہ دے گا اور یقیناً جب عامال کی بات کی جاتی ہے عبادت کی بات کی جاتی ہے تو اس رات سب سے بہترین عبادت یقیناً حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا ہے اپنے آپ کو غمزدہ رکھنا ہے حسین کی مجلس کو باپا کرنا ہے حسین کے ذکر کو باپا کرنا ہے اس کے بعد جو اس رات کا خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لئے ممکن ہو سکے اور انسان کو وسائل جمع کرنے چاہیے اس فیل کے لئے کہ انسان کربلا میں آقا حسین کی زیارت کرے اور خاص تاقید ہے اس رات کو آقا حسین کی زیارت کے لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے پاس وسائل جمع کر رہے اور جس کے پاس وسائل نہیں ہے خدا وند مطال سے دعا کیوں سے وسائل عطا کرے کہ حسین کی زیارت کرے لیکن جو زیارت نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر سے ہی زیارت کرے اور اس نیت سے کرے کہ اے مولا وسائل نہیں ہے آ نہیں سکا لہذا یہاں سے زیارت کر رہا ہوں اور اس بات کا منتظر ہوں کہ آپ مجھے وسائل عطا کریں اور آپ کے در پہ حاضر ہو سکوں روایت ہے کہ چھٹے امام امام جعف صادق علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شبع عاشور آقا حسین کے پاس گزارے امام حسین کے پاس گزارے لقی اللہ یوم القیامہ عجیب جملہ ہے روایت کا واقعاً عجیب جملہ ہے کہ جب یہ قیامت کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا اور خدا کے روبرو پیش کیا جائے گا اور محشور کیا جائے گا تو یہ خسین ابن علی کے خون میں لطپت ہوگا جو شخص رات خسین ابن علی کی قبر کے پاس گزارے اس طریقے سے جس طریقے سے گویا یہ آقا کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوا ہے اس طریقے سے آقا کے ساتھ یہ آقا کے خون میں لطپت ہوگا واقعاً بڑی دل دہلانے والی روایت ہے اس کے علاوہ ایک طویل دعا ہے شب میں جو اقبال العمال کے اندر نکل ہوئی ہے جو چاہتا ہے وہ پڑے شب آشور کے عمال میں اقبال العمال میں یہ دعا دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں جن کی تعدہ تقریباً چھے بنتی ہیں جو میرے مطالعے میں آئیں اور یہ نمازیں ہیں چاہے انسان اس شب کے اندر پڑے جتنی ہو سکتا ہے اتنی پڑے جتنی عزداری کے ساتھ اور دیگر مشغولیات کے ساتھ ممکن ہوں اس کے لئے اتنی نمازیں پڑے ان میں پہلی نماز یہ ہے کہ چار رکعت نماز ہے آخر لیل میں یعنی رات کے آخری حصے میں جس میں ہر رکعت کے اندر حمد کے بعد آیت الکرسی سورہ توحید سورہ فلق سورہ ناش ان تمام صورتوں کو دس دس دفعہ پڑنا ہے چار رکعت نماز اور یہ تمام صورتیں دس دفعہ تلاوت کرنی ہے اور نماز جب ختم کر لے تو سورہ توحید کی تلاوت کرے سو دفعہ اور تلاوت کرنے کے بعد خدا بند مطال سے دعا کرے اس کی تمام خدا ہوائچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا طویل روایت ہے جو اس نماز کے ثواب کے بارے میں نقل کی گئی جو چاہتا ہے کہ اس روایت کو دیکھے وہ جا کے اقبال العمال میں یا مفاتح الجدان میں دونوں جگہ اس روایت کو نقل کیے گیا وہاں پہ جا کے اس کی پڑھ سکتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا اس کو دس کڑور شہر نائیت فرمائے گا اس میں دس لاکھ محلات ہوں گے اس میں دس لاکھ محلات کے اندر دس لاکھ گھر ہوں گے اور ایک طویل روایت ہے جو خدا اس کو اس نماز کے بدلے میں عطا فرمائے گا اس کے بعد ایک اور نماز جو نقل کی گئی وہ چار رکت نماز ہے جس میں ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی پچاس مرتبہ تلاوت کرنی ہے تیسری نماز جو اس کے اندر نقل کی یہ رسول خدا سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو اس رات شب عاشورہ سو رکت نماز پڑھے اور ہر رکت کے اندر حمد اور تین دفعہ اللہ وحد کی تلاوت فرمائے اور تلاوت فرمائنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو ایک مختصر سے دعا کا جملہ ہے اس کی تلاوت فرمائے اس کی ستر دفعہ تلاوت فرمائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس جملے کی ستر دفعہ تلاوت فرمائیں اور ایک روایت میں اس طریقے سے بھی نقل کیا گیا کہ اس جملے کی تلاوت فرمانے کے بعد ستر دفعہ کہے استغفراللہ ربی وعتوب الہ اس کے بعد جو روایت کو نقل کی یہ نماز کو یہ نماز سو رکت نماز ہیں جس کے اندر ہر رکت کے اندر سورہ حمد کے بعد ایک دفعہ تین دفعہ سورہ قل واللہ عد کی تلاوت کرنی ہے اور جب انسان نماز سے فارق ہو جائے تو دعا پڑھنی ہے ایک مختصر سی دعا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ یہ جملہ ستر دفعہ کہے اس کے بعد جو پانچویں نماز اس دن نقل کی گئی یہ نماز بھی جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اس شب میں انسان چار رکت نماز پڑھیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے اور جب یہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ قاتلانے امام حسین علیہ السلام کے اوپر جتنی ہوں سکے اتنی لان کرے یہ ایک نماز ہی نکل کی گئی اس کے بعد چھتی نماز جو نکل کی گئی اور یہ نماز دس رکت ہے اور اس کا طریقہ کاری ہے کہ ہر رکت میں سورہ ہمد کی ایک دفعہ تلاوت فرمائے اور سورہ توحید کی دس دفعہ تلاوت فرمائے اچھا ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ جتنی نمازیں نکل کی گئی ان کے سب کا طریقہ کاری ہے کہ جس طریقے سے فجر کی دو رکت نماز پڑھی جاتی ہے وہ فجر کی دو رکت نماز پڑھیں اور جو خاصائص ہر نماز کے بیان کی گئے اس طریقے سے انجام دے یعنی اگر دس رکت نماز ہے تو دو دو رکت نماز کر کے پڑھیں چار رکت نماز ہے تو بھی دو دو کر کے پڑھیں سو رکت نماز ہے تو بھی دو دو کر کے پڑھیں اس کے بعد وہ مسئیبت کا دن آتا ہے کہ جس میں انسان کی اور بندہ مومن کی کیفیت بلکل ہی متغیر ہو جاتی ہے جس میں انسان کی زبان پہ بس ایک جملہ ہوتا ہے کہ یا حسین یا حسین اور وہ ہے یومِ عاشور عاشور کا دن کہ سب سے زیادہ اہم عمل تو اس دن یہی ہے کہ انسان خسین کے اوپر گریہ کرے خسین کے اوپر بکا کرے خسین کے عزداری کو منقد کرے خسین کے عزداری میں شرکت کرے اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن منتقے میں کربلا قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس دن خاص اور پجاب خسین کی خسین کے اوپر گریہ کرے حسین کے اوپر بکا کرے وہیں کربلا والوں کے اوپر گریہ کرتے ہوئے اس دعا کے لئے بھی ہاتھ اٹھائے کہ پالنے والے منتقے میں کربلا کے ظہور کو انعیت فرق قاتلانے حسین کا بدلہ لیا جا سکے باقی ایام میں محرم کے نقل کیا گیا کہ انسان روزہ رکھے لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنا شدید مکروح قرار پایا اور شدت کے ساتھ اس کی قرائیت ہے کہ اس دن انسان روزہ نہ رکھے اور اس دن کا اہم ترین عمل کہ انسان اپنی تمام دنیاوی مشکولات کو چھوڑ دے کسی قسم کی دنیاوی مشکولات کو انجام نہ دے اور کسی کے دکان اس دن دکان کو بند رکھے کسی کا آفیس اور اس دن آفیس کو بند رکھے حتیٰ وہ لوگ جن کے آن لائن کام ہوتے ہیں جنہیں کہیں جانا نہیں ہوتا وہ لوگ بھی اپنے دنیاوی مشکولات سے اپنے آپ کو دور رکھیں روایت ہے کہ جو اس دن دنیاوی مشکولات دنیاوی مشکولات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا خدا اس کے رسک میں برکت عطا فرمائے گا لہٰذا اس دن انسان اپنے آپ کو دنیاوی مشکولات سے دور رکھے اور اس دن روزہ رکھنا تو مکروہ ہے اور شدید کراہیت ہے لیکن ہاں ایک عمل آیا اور وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے عصر تک انسان فاقع کی کیفیت گزارے یعنی روزہ نہ رکھو لیکن نہ کھائے نہ پیئے اس کیفیت کے ساتھ کہ حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کر رہا ہو حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر رہا ہو اس کیفیت کے ساتھ عصر تک جو ہے وہ امساق کرے اس کے علاوہ اس دن جب مومنین آپس میں ملے تو ملتے ہوئے جس طریقے سے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے کسی کے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو مل کے تازیت پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں اسی انداز سے جب ملے تو ایک دوسرے کو تازیت پیش کریں کس کی تازیت حسین ابن علی کے مظلومانہ قتل کی تازیت اور روایت کے اندر آئے کہ یہ جملہ کہیں کہ اعظم اللہ اجگرنا بمسابنا بلحسین علیہ السلام وَجَعَلَنَا وَأَيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعْغَلِيهِ الْإِمَامِ الْمَحْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدِ کہ خدا ہمائے خسین کی مصیبت کے سبف سے عجر عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو یعنی جملہ انسان کہہ سامنے والے سے ہمیں اور آپ کو امامِ اصر کے ساتھ نسلِ امامِ حسین سے امامِ زمانہ کے ساتھ امامِ محدی کے ساتھ حسین کے قاتلین سے حسین کے خون کا بدلہ لینے والا شمار فرمائے اس انداز سے یہ عربی کا جملہ کہتے ہوئے آپس سے مومنی دوسرے کو تازیت پیش کریں امامِ حسین کے مظلوم قتل کی اور اس کے بعد جو اہم ترین عمل اس دن نقل کیا گیا اور روایات میں جس کی بہت تاقید کی گئی کہ اس دن انسان امامِ حسین کی زیارت پڑھے اور زیارت کریں جس کے لئے جانا ممکن ہے وسائل ہیں وہ جائے اور جو جا نہیں سکتا وہ اس نیت سے کہ مولا میں آتو نہیں سکا لیکن میرا قلب آپ کے ساتھ ہے اپنے گھر سے امامِ حسین کی زیارت کی تلاوت کریں اور جو زیارتِ آشورہ ہے یہ تو ہے ہی اس خاص دن کی یوں تو زیارتِ آشورہ کے الفاظ کی اتنی برکت ہے کہ انسان اسے پورے سال پڑھتا ہے لیکن خاص ہی یومِ آشور روزِ آشور تو اس دن خاص زیارتِ آشورہ کی تلاوت کا روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ منظار قبر الحسین یومِ آشورہ عارفاً بحقے جو آقا حسین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے آشور کے دن کس حالت میں کہ امام کے حق کو پہچانتا ہو یعنی اس بات کو درک کرتا ہو کہ آپ کا حق کیا ہے یعنی خلاصتاً امامت کو جانتا ہو کانا کمنزاراللہ عزوجلہ فی ارشی یہ ایسا ہے جیسے اس نے خدا کے ارش پہ خدا کی زیارت کی ہو اس انداز سے اس کو عجر و ثواب ملے گا اس انداز سے اس کی معرفتِ الہی کے مرحلہ ہوگا آخر میں خداوندے متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ماہِ محرم کو انتہای اخلاص کے ساتھ انتہای غم کی قیفیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق اطا فرما ان ایام کو ہمارے ساعاتوں کو ہمارے گھنٹوں کو ہمارے وقت کو ان ایام میں ہمیں حسین کیلئے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما ان ایام میں حسین کیلئے زیادہ سے زیادہ مجالے سے عذا کو بپا کرنے کی توفیق عطا فرما ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حسین کے اوپر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں کئی مومنین ان ایام میں عزداری حسین کو بپا کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين